تو نشید طور پر دربنگا بلاسٹ کیس میں یہ ایک اور بڑا خلاصہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا دربنگا بلاسٹ کا لشکر کنیکشن اب تک کیا کیا جانکاریاں سامنے آ گئی ہیں ذرا ایک بار پھر سمجھتے ہیں سلیم نے ناصر عمران کو لشکر کے لیے بھرتی کیا تھا باقاعدہ ریکروٹمنٹ چل رہی ہے ہندوستان میں لشکر کا ریکروٹر کون ہے کہرانہ کا رہنے والا سلیم یہ پتا چلا ہے یہی تھا ریکروٹر جس نے کی بھرتی کہرانہ سے ہی ان کا تعلق ہے کنیکشن جڑتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے میں آتنکی بنے ناصر اور عمران محض ڈیڑھ لاکھ روپے میں دیش کے ساتھ غداری پاکستان سے لشکر کمانڈر نے ریکروٹر سلیم کو پیسے بھیجے یہ جانکاری سامنے آئی ہے ڈلی کے حوالہ کاروباریوں کے ذریعے ریکروٹر کو پیسے بھیجے گئے ڈلی میں جو پرانی ڈلی کا علاقہ ہے وہاں سے حوالہ کے ذریعے رخم کا لیندین ہوا ہے لشکر کمانڈر اقبال نقلی نوٹوں کا سنڈیکیٹ چلاتا ہے یہ بھی جانکاری ملی ہے اقبال نے ناصر عمران کو بلاسٹ کا پورا پلان بتایا تھا کہ کیسے کب کہاں کس ٹرین میں انجام دینا ہے اقبال نے ویڈیو بھیج کر کیمیکل بم کا فارمولا سمجھایا کیونکہ کیمیکل بم کا استعمال ہوا تھا یو پی ایٹی ایس بیہار ایٹی ایس این آئی اے ہراست میں سلیم سے پوشتاج کر رہی ہے سلیم کون ریکروٹر جس نے بھرتی کی سلیم کے پڑوسی کفیل کو بھی ایجنسی نے ہراست میں لیا یہ جو آپ کو شخص نظر آ رہا ہے یہی سلیم ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی کو ریکروٹر بتایا جا رہا ہے اور تمام انفارمیشن جو ملی ہے اس کے آدھار پر یہی وہ شخص ہے سلیم نام کا شخص جس نے آتنکیوں کی بھرتی کی یہ اس پر آروپ ہے پارسل بکنگ میں کفیل کا ہی موبائل نمبر درج تھا باخیدہ موبائل نمبر جب ٹریس کیا گیا تو پتا چلا وہ کفیل کا ہے تو کل ملا کر اس طرح سے پورا جو سازش کے تار ہیں وہ جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آپس میں اب ان کڑیوں کو جوڑنا ہوگا اور این آئی اے کوٹ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو انہی سبوتوں کی آدھار پر ریمانڈ لی جائے گی ان آروپیوں کی ٹیرر کیمپ ٹو دربھنگا یہ آپ دیکھئے یہ دیکھئے ٹیرر کیمپ ٹو دربھنگا بلاسٹ کا پورا روٹ دیکھئے سمجھئے کہاں سے کیا کیا ہو رہا ہے لشکرے تیبہ یہ آتنک کا آخہ پاکستان نے اسے پالا پوسہ اور اپنے یہاں بٹھایا ہوا ہے اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے دنیا کا موسٹ وانٹڈ ٹیررینس لشکرے تیبہ جو کیا اب جماعتد دعویٰ کے نام سے چلتا ہے اس کا کنیکشن اقبال سے سلیم سے کفیل سے یہ سامنے آیا ہے باقاعدہ لشکر کے اشارے پر پاکستان کی آتنکی سنگٹھن کے اشارے پر یہاں کیسے ریکروٹمنٹ چل رہی ہے یہ سمجھئے اس میں کون کون جڑتا ہے محمد ناصر خان عمران ملک یہ دونوں اب گرفت میں ہیں این آئیے کی کوٹ میں تھوڑی دیر میں پیش کیا جائے گا سوفیان کی تلاش جاری ہے کفیل سے پوچھتا چل رہی ہے یہ کل ملا کر پورا کنیکشن ہے دربھنگا بلاسٹ کا جس کے تار جڑ چکے ہیں ساری کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں این آئیے کوٹ کے سامنے دونوں آروپیوں کی پیشی ہوگی اور سارے سبوت سامنے رکھے جائیں گے جتیندر شرما آج این آئیے کوٹ پر کیا کیا ہونے کی امید ہے سارہ اُس بارے میں ہمارے درشکوں کو بتا دیجئے جی بلکل دیکھے آجائے نا یہ کوٹ میں ظاہر سی بات ہے جانچ ایجنسی چاہیے کی کہ جہدہ سے جہدہ دن کی ان دونوں کی ریمانڈ بلے جو دو بھائی گرفتار کیے گئے ہیں ناصر اور عمران کیونکہ یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے بلاسٹ کی ساجش کو تیار کیا حالانکہ ساجش تیار ہوئی تھی پاکستان میں اقبال کانہ جو کی کمانڈر ریلچ کرے تیابا کا اس کے اشارے پر یہ پوری ساجش ہوئی لیکن انجام گراؤنڈ لیور پر ان دونوں بھائیوں نے ہی دیا تھا تو لہٰذا یہ وہ دو بھائی ہیں جیسا کی ابھی بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ دو بھائی ہیں جو کی پورا کا پورا جو موڈیول ہے اس کے بارے میں کئی اہم کھلاسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان دونوں بھائیوں کو اس بات کی بھی جانکاری ہے کہ اس بلاسٹ کے بعد اور کہاں کہاں اس ساجش کو انجام دیا جانا تھا اور کون کون سے شہر ٹارگیٹ کیے جانے تھے کس طریقے سے کیے جانے تھے تو پورا جو پلین ہے وہ ان دونوں بھائیوں کے پاس ہے اور جو باقی ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کی اس پورے موڈیول کے حصہ تھے وہ ابھی بھی فرار چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ دونوں بھائی جانکاری دے سکتے ہیں لہذا سب سے اہم ہوگا آج ان کی ریمان لینا ان سے پوچھت آج کرنا اور اس کے بعد پوری تصویر ساف ہو پائے گی ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے دوبارہ دوبارہ